سپیکر صاحب سر آپ کی توجہ چاہتے ہیں جی جی پلیز میں سن لوں گا دیکھوں گا نہیں آئی کانٹیکٹ خواتین کے ساتھ اچھا نہیں لگتا آئی کانٹیکٹ نہیں ہو گا تو میں بات نہیں کر سکتی ہوں سر میرے آپ سے گزارش لیں سر اینک پہن لے اینک پہن لے سر اینک پہن لے سر میں سن لوں گا دیکھوں گا نہیں آئی کانٹیکٹ خواتین کے ساتھ اچھا نہیں لگتا السلام علیکم ناظرین اکرام پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس ور بات کرتے ہیں سر 52% خواتین کو گر آپ اگنور کریں گے گر آپ دیکھیں گے نہیں نا تو سر پر ایسا ہی ہوگا سلیکٹڈ لوگ ہی آنکھ آئے گے میں کسی بھی خاتون کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے نہیں دیکھتا سر اپا بیدت آ رہے ہوگی سر آپ آنکھیں ملانے کے بجائے سائٹ سے نکل کے چلے گئے ہیں سر یہ میں نے خود فائننس اس میں ریمنیو میں سر میں نے ڈیمانڈ فورٹی ون میں خود کوئی نائن کے کری میں نے کٹ موشنز دیوی تھی تو سر میں چونکہ یہاں پہ سر یہ میں نے بیسک یہاں پہ انٹرس ریٹ پہ کٹ موشن دیا ہوا تھا سر یہاں پہ اس وقت دو ازار اٹھارہ میں جب ہماری پی ٹی آئی کی حکومتی سر سیون پائنٹ فائی پرسن ہمارے انٹرس ریٹ تھا سر دو ازار انیس میں یہ تھرٹین پائنٹ فائی پرسنٹ پہ اوپر چلا گیا لیکن سر اپریل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں نائن پوئنٹ سیون پائی پہ ہم اس کو واپس لے کر آئے سر ہم اس کو سنگل ڈیجٹ کے اندر لے کر آئے جیسی سر ہم نائن پوئنٹ سیون پائی پہ ریجیم چنچ کر کے ہماری حکومت گرائی گئی سر پیڈی ایم جولائی کی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں پہلی سال کی حکومت میں سر یہ ففٹین پرسنٹ پہ چلا گیا اپریل 2023 میں سر یہ 21% پہ چلا گیا اور سر یہ جون 2024 میں 22% پہ سر ہمارا انٹرس ریٹ چلا گیا سر میں توجہ چاہتی ہوں آپ کی سپیکر صاحب سر آپ کی توجہ چاہتی ہوں جی جی پلیز سر اب یہ جو انٹرس ریٹ ہے جو ہم 9.75% پہ چھوڑ کے گئے تھے یہ موجودہ سر سٹیٹ بینک کا جس وقت فکس ریٹ ہے وہ سر 22% پہ جو ہے یہ پی ڈی ایم کی حکومت اس وقت پہنچا دیا ہے اب سر جو بینک کے اپنے چارجز ہیں وہ بھی کوئی کچھ پرسنٹ ہوتے ہیں تو سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر سر ہمارا یعنی کہ جو اس وقت حکومت کا جو فکس ریٹ ہے وہ سر 22% ہے اگر اس میں بینک کے اپنے چارجز ملا دیا جائے وہ بھی 6 فیصد 7 فیصد پہ پہنچتے ہیں وہ ہو گئے پھر سر جب آپ لون لینے کے لیے جاتے ہیں تو سر لون میں کیا ہوتا ہے کہ وہ خود آپ سے ایسے سی گارانٹیز مانگتے ہیں کہ سر وہ آپ چیزیں پوری نہیں کر سکتے ہیں میرا ایشوی ہے کہ میرے لیڈر نے مجھے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی سکھائی ہے سر اگر مجھ سے آئے کانٹیکٹ نہیں ہوگا تو میں بات نہیں کر سکتی ہوں سر میرا آپ سے گزارش لیں سر اینکھ پہنلے اینکھ پہنلے سر اینکھ پہنلے سر سر ڈیڑھ لاکھ ووٹ لے کر آئی ہوں سر اگر آپ مجھے سنیں گے نہیں تو پھر میں بات نہیں کر سکیں گی میں سن لوں گا دیکھوں گا نہیں آئی کانٹیکٹ خواتین کے ساتھ اچھا نہیں لگتا سر 52% خواتین کو گر آپ اگنور کریں گے گر آپ دیکھیں گے نہیں نا تو سر پہ ایسا ہی ہوگا سیلیکٹیڈ لوگ ہی آنکھ آئیں گے میں کسی بھی خاتون کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے نہیں دیکھتا چلے سر اب سر میں نے سر پہلی بات یہ کیکتی کہ سر 9.75 سنگل ڈیجٹ پہ سر ہم سر ہم چھوڑ کے آئے تھے انٹریس ریٹ موجودہ سر 22% پہ ہو گیا ہے تو ابھی سر میں جو جننگ فیکٹریز ہیں سر میں اس کے لحاظ سے بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ سر میرے ساؤت پنجاب میں میرا ڈیرہ غازی خان سے تعلق ہے تو سر ہماری طرف کارٹن ہی اگتی ہے اب سر جو میری وہ ہے میں بنولا کی سیڈ کو پر بات کرنا چاہتی ہوں سر بنولا سیڈ جو ہے اس وقت 18% کے اوپر اس کا سیڈ مل رہا ہے یہ ٹکس ہے 18% کا پھر سر جو اسے کھل نکلتی ہے کھل کے اوپر سر 10% اس کا جو ہے وہ انٹریس ریٹ ہے پھر سر جو اس کے اوپر جو اس میں سے آئل نکلتا ہے سر آئل کے اوپر جو ہے وہ 10% کا فیکس جو ہے انہوں نے انٹریس ریٹ لگایا ہے اور سر جو بجلی چارجز ہیں وہ سر 12 لاکھ ہر جنگ سرکٹری کو آتے ہیں فیکس ہے سر اگر آپ سرکٹری چلائیں یا آپ فیکٹری نہ چلائیں تو اگر سر اگر آپ نہیں چلائیں گے آپ کی فیکٹری نہیں چلے گی بند بھی لڑے گا تو بھی سر آپ کو 6 لاکھ دینے پڑیں گے اب سر میں صرف اس نے اس چیز کے اوپر بات کر رہی ہوں کہ ہمارے سعود پنجاب میں چونکہ کوٹن اکتی ہیں ہماری ساری سرائی کی خواتین سر جو پردہ کر دیئے گھروں سے نہیں نکلتی ہیں لیکن کوٹن ایک واحد فصل ہے سر وہ ساری خواتین باہر آتی ہیں وہ اس کی کوٹن کی چنائی کرتی ہیں اور سر پورا سال میں ان کی جے میں اس وقت انڈیپینڈنٹلی پیسے آتے ہیں جب وہ خواتین جو ہے وہ پیسے بنا سکتی ہیں اب سر جب یہ جینل سرکٹری بند ہو جائیں گی جس کے میں نے آپ کو انٹرس ریٹ بٹا دیا ہے اب سر پی سی جی اے جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اس دفعہ جو ہے وہ کوٹن خریدیں گے ہی نہیں اب سر جب وہ کوٹن خریدیں گے ہی نہیں تو کسان کے پاس تو پیسی نہیں آئے گی وہ جو ہماری خواتین جو ہم آپ کو بتا رہی ہیں جو ڈیرہ غازی خان میں ساؤت پنجاب میں کوٹن کی چنائی کرتی ہیں جو وہ پہلی دفعہ فیل کرتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈٹ ہو گئے ہیں سر یہ ایک تو یہ والا نقصان ہو گیا کہ خواتین کو صرف صرف ویسپ کی لائن میں نہیں کھڑا کرنا کہ آپ نے ان کی جیب میں کسی طریقے سے دس ہزار یا بارہ ہزار ڈالیں سر ان کو تو ہم نے لیبر فورس کے اندر میں لے کر آنا ہے ہم نے ان کو جابز بھی دینی ہے تو سر یہ جو اس وقت پالیسی ہے موجودہ حکومتی اس کی وجہ سے سر خواتین کے یہ کپاس کی چنائی کی بھی یہ بھی ختم ہو گئی ہے دوسرا سر کٹن کے ریشے سے جو کپڑا بنتا ہے ٹیکسٹائل ملے جو ہیں اب سر ٹیکسٹائل ملے بند ہونے سے یہ آپ کی جو اور جو ہے سر وہ جاب کی ایمپلائیمنٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اب سر جب آپ کی کٹن مل بند ہو جائے گی جنگ سرٹری آپ کی بند ہو جائے گی سر آپ کی ٹیکسٹائل جو ہے جو وہ بند ہو جائے گی اتنے بڑے انٹرس ریٹ پہ تو سر یہ بہت مشکل ہو جائے گا پہلی آپ کے سر پچاس فیصے جو انڈسٹری ہے وہ بند ہیں اور پچاس فیصے سے زیادہ پارشلیلی سر آپ کی باقی انڈسٹریز بھی بند ہیں تو سر وان نائنٹین پرسینٹ آپ کا انکریز ہو گیا کہ آپ کی ملک سے ایجوکیٹڈ نوجوان لڑکے لڑکیاں بچے بچیاں یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں لوگ ہجرت کرنے کے اوپر مجبور ہو گئے میرا خیال ہے کہ سر جتنا ان کی پالیسی نے انٹرس ریٹ نے ہے سر یہ بلکل کاسمیٹکس ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ملک سے باہر ڈالر نہیں جائیں گے ایکنومک ایکٹیویٹی ہوگی سر ایکنومک ایکٹیویٹی ہو تو بلکل رک گئی ہے سر آپ آنکھیں ملانے کے بجائے سائٹ سے نکل کے چلے گئے ہیں ناظرین اکرام آپ نے یہ گفتگو سنی ناظرین بجٹ یہ جو نیا بجٹ آیا ہے اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لیڈرز ہیں انہوں نے خموشی توڑ دی ناظرین اس نئے بجٹ نے عوام کی کمر توڑ دی ناظرین بجلی کے بل پروپٹی پر ٹیکسز ہر جگہ ائر لائن ٹکٹس پر ٹیکسز کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جس پر اس حکومت نے ٹیکسز کی برمار نہ کی ہو ناظرین بجلی کے بلوں کی مثال لے لیجئے دو سو بل پر تین ہزار تریاثر روپے بل جبکہ دو سو ایک یونٹ ہونے پر پانچ ہزار اکتر روپے ایکسٹرا عوام سے نکلوانا یہ کہاں کا انصاف ہے ناظرین عوام نے جو ہے اس طفعہ جو بجلی کے بل عوام کو بیجے گئے ناظرین بہت ہی عوام کے ساتھ ظلم ہے انتہائی ظلم ہے عوام کے ساتھ عوام گھر کے خرچے پورے کرے یا بلیں جمع کروائے ناظرین اتنی عوام کی آمدن نہیں ہوتی جتنے ان کو بلیں بیج دی گئے جتنے ان پر ٹیکسز لگا دیے گئے ناظرین سراسر یہ ناانصافی ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ناظرین کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ